اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے ہمیشہ کی طرح بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج جو میں ریسپی لے کر رہی ہوں وہ ہے پالک کے پراتھے جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور اس میں اتنی زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ میلے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی چلے تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں پالک کے پراتھوں کے لیے ہمیں پالک چاہیے میں نے پالک کو بس دو کپ پالک ہے یہ اس کو میں نے بس رفلی چاپ کر لیا اور اس کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو میں نے گرائنڈ کیا یہ ایک بڑا پیاز میں نے لیا اور اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہری مرچ کے ساتھ ہری مرچ آپ کے ٹیسپی پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں میں نے اس میں تین ہری مرچیں ڈال کے میں نے گرائنڈ کیا ہے آپ کوشش کیجئے کہ اس میں پانی نہ ڈالیں اور آٹے کے لیے ہمیں چاہیے آٹا ایک کپ بیسن ایک کپ دونوں کی کمانٹیٹی ایک ہی ہونی چاہیے اور جو ہمیں ڈالیں کے مسالے میں ہمیں چاہیے نمک اور لال مرچ اور دھنیا پاورڈر بس یہ تھوڑی سی انگریجنٹ میں یہ اتنا ٹیسٹی پراتھا بنتا ہے کہ آپ صبح اس کو سہری کے وقت بنا سکتے ہیں اور یہ بہت جلدی بھی بنتا ہے چلیں ہم اپنا پالک کا پراتھے کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں آٹا گوننا ہے آٹا گوندے کے لیے ہمیں پانی نہیں ڈالیں گے آٹے کے لیے کیونکہ پالک اپنا بھی پانی ہوتا ہے جو کہ یہ پانی کو چھوڑتا ہے سارا ہم نے ڈال دیا پانی میں پانی ڈالوں گے میں پانی ساری نہیں ڈالیں دیکھنا ہے مجھے کتنی پانی کے ضرورت ہے اور ساتھ ہمیں اپنا یہ سارا ڈالو ہوں گے جب میں نے پیازکا ڈکران کیا تھا اس میں نمک ڈالیں گے نمک ہز سگز ہے جتنا آپ کو پساند ہے لیکن میں اس میں ٹی سپون ڈال رہی ہوں ایک فل ٹی سپون میں نے ڈالا بھر کے اس میں نمک ڈالیں گے یہ بھی میں نے ایک ٹی سپون کیونکہ میں نے اس میں ہری مشت ڈالی اور یہ دھنیا پاوڈر بھی ٹی سپون بس ہمیں اور اس میں کچھ بھی نہیں چاہیے اب ہم اس کو مکس کریں گے ہاتھ سے میں نے ہاتھ اپنے پہلے سے ہی واش کر لیا ہم نے ہاتھ سے ہی کرنا ہے ہاتھ سے زیادہ ایزی ہوتا ہے دیکھیں سارا کو ہم نے اس کو سب کو کٹھا مکس کر لینا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنے پانی کی ضرورت ہے یہ بہت اچھے بنتے ہیں بہت ہی ٹی سٹی بنتے ہیں آپ صبح کے وقت سہری میں آپ بنا سکتے ہیں رات کو آپ آٹا گھنگ لیں تو آپ اس کو بہت ایزی لی صبح کر سکتے ہیں لیکن بہت اپنے دھیان سے اس کا آٹا گھننا ہے آپ نے زیادہ پانی نہیں کرنا اس کا مطلب کہ زیادہ پانی نہیں ڈالنا آٹے میں ہوتا ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے تو میں پانی لوں گے میں تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈالتی جاؤں گے دیکھوں گے کہ مجھے کتنے پانی کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی اس میں اور چاہے گا پانی پیس پانی زیادہ نہیں ڈالنا ساتھ ساتھ آپ نے دیکھتے رہنا ہے دیکھیں جو پچھے پالک نہیں کھاتے آپ ان کو اس طرح دیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے بچوں کو بھی بڑھوں کو بھی سب کے پسند ہوتی ہے پالک پیس مجھے اتنا ہی پانی چاہیے میں اور اس میں پانی نہیں ڈالوں گے میں نے اس ہی میں اس کو پون لینا ہے اور اگر پائے چانس آپ سے پانی زیادہ ڈال چاہے یا یہ تھوڑا سا پتھلا آٹھا گھن چاہے تو آپ اس میں آٹھے کو اور پڑھا سکتے ہیں یہ میرا آٹھا بھی کچھ سہی طرح سے یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے تو اب میں اس کے پیڑے بناؤں گے دھیان آپ نے بس ہی ہی رکھنا ہے کہ یہ آٹھا زیادہ پتھلا نہ ہو یہ دیکھئے اس میں نے اس کو نہ رکھا ہی اتنا پتھلا نہیں ہے لیکن یہ جب ہم اس کو بیلنے ہم نے اس کو بیلنے سے نہیں بیلنا ہمیں پہنسے ہوتے ہیں ہم نے اس کو ہاتھ سے ہی کرنا ہے دیکھیں اس کو ہاتھ سے ہی ہم نے اس کو کرنا ہے بس اوپر نیچے اس کو پڑھتے چاہیے یہ دیکھیں میں اس کو ہاتھ سے ہی کر رہے ہیں ہم نے اس کا پنچتا ہے کیا تھا ہمیں اور بنائیں گے پھر میں ہمیں پلیر لی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی سٹکی ہوتے ہیں اس کو بہت ہاں سے ہم نے کرنا ہے لیکن یہ بہت ایزی بانتے ہیں اگر ہاں ہاتھ سے کریں اور چلتی بھی بانتے ہیں ہم نے ایسی اس کو باتے رہا ہے جیسے ہمارا وہ ریڈی ہوگا تو ہم میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمیں اس میں اوائل ڈالیں گے جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں اسی طرح ہوگا یہ بہت چلتی بن جاتے ہیں اس میں ایسی بھی بیسن ہوتا ہے یہ بہت چلتی بن جاتے ہیں اس میں ایسی بھی بیسن ہوتا ہے یہ بہت چلتی بن جاتے ہیں اس میں دہی کے ساتھ پھائی جاتے ہیں اور یہ بہت چلتی بن جاتے ہیں دیکھیں میں نے بھلکل اس کو پتلا اس کو بیلا ہے ہاتھ سے ہی بس خوشکا لگا کے آپ نے اس کو ہاتھ سے ہی کرنا ہے جب یہ تھوڑا سا ڈرام ڈرام ہو جائے گا تو اس کو یہ میرا بھلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ہر ساتھ سے دیکھیں اسے دار سے پھائک کے پچھیں جاتا ٹالوں گے دیکھیں پتنے دیں گے چھٹ پر تیار ہونے والے ہی پراتھے ہیں پس آپ نے اس کو رات کو گھنٹ کے رکھنا ہے بلکہ آپ نے مجھے بتانا یاد نہیں رہا کہ رات کو جب آپ یہ آٹے کو گھنٹیں گے تو آپ نے اس میں پالک اور پیاز کرائم کیے پھر ڈال کے آٹے کو مکس کر کے رکھ دیں آپ نے صبح اس کو تھوڑا سا پانی اگر ضرورت ہے تو آپ نے ڈاگنا ہے اور پھر آپ نے اس کو گھونڈا ہے اور یہ پانچ منٹ میں گھونڈ رہا تھا ہم نے اس کو آٹے کی طرح نہیں گھونڈا ہم نے جس اس کو مکس کرنا ہے آٹے اور بیسن کے ساتھ اور جس امتے ہمكن ڈال میں کرنے کے دوزتے کے دوزتے پھر ایسا کھلیم پھر ایسا کھلیم پھر ایسا مجھے بتائیے گا کمینٹ میں کہ آپ کو یہ کیسے لگے کیا تیسٹ آیا کیسے آپ نے بنائے مجھے کمینٹ میں ضرور لکھئے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے یہ بھی پرچھا ریٹی ہے یہ دیکھئے کتنے مزیدار سے یہ کرسپی کرسپی بنے ہیں دیکھئے اب ہم اپنا باقی کے پرچھے بنا لیتے ہیں دیکھئے ایک تفاہ میں پھر روپیٹ کر دیتی ہوں میں نے اس میں پالک لی تھی اور ایک بڑا پیاز گرائنڈ کر کے میں نے ڈالا تھا پیاز کے ساتھ میں نے تین ہری مرچوں کو بھی میں نے گرائنڈ کر دیا تھا آپ زیادہ اگر سپائسی کھاتے ہیں تو آپ مرچوں کی قوانٹی بڑھا بھی سکتے ہیں دیکھئے آپ پیرا اپنا لینے ہیں اس کو ہاتھ سے ہی کرنا ہے آپ نے دیکھئے ایک تفاہ جب آپ پناہ لیں گے تو یہ بہت جلدی بنتے چاہتے ہیں یہ دیکھئے میرا کتری جلدی بن گیا ہے پین میرا بہت ہیٹا تھا اس کی میں نے اس کو تھوڑا سا دوسری طرف رکھا تھا یہ دیکھئے دیکھئے ایک کپ میں نے لیا تھا آٹا اور ایک کپ میں نے لیا تھا بیسن اور پالک میں نے لیا تھا دو کپ جس میں سے میں نے تھوڑی سے بچالی کیونکہ مجھے ضرورت نہیں تھی آٹے کے لئے اتنی سپراتے کو دیکھیں گے ایسی اب بنا کے رکھتے جائیے سار سار تو کام جلدی ہو جاتا ہے صبح سہری کے وقت یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ہماری خرم میں تو یہ اکثر بنایا جاتا ہے دیکھئے یہ میرا تھوڑا سا چھوٹا بنے گا کیونکہ میرا آٹا کام تھا میں نے مجھے ایکشلی اتنا ہی چاہیے پراتے ہیں ٹو پرسن کے لئے یہ کافی ہوتے ہیں ہم میں اس میں اور باز دوں گے ٹو پرسن کے لئے موسیقی 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 یہ بھی میرا دلگی ہے پراتھا کپنا فورت پراتھا کپنا فورت پراتھا کپنا فورت پراتھا کپ ڈیسٹ کپپ ڈیسٹ کپ ڈیسٹ کپ ڈیسٹ کپ ڈیسٹ قوانٹوٹی آپ نے وہی لینی ہے دو کپ میتھی لینی ہے میتھی کو آپ نے کاٹ لینے ایسے ہی اور بلکل ایسے ہی آپ نے بنانا ہے پیاز گرائنڈ کر کے نیکیے نیکس ٹائم میں آپ کو آلو کی پراتھے سے کھاؤ کی چونکہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں وہ پراتھے بہت کھاؤ کی چونکہ بہت کھاؤ کی چونکہ بہت کھاؤ کی چونکہ بہتی میرے یہ پراتھے تو پہنچے ہوئے ہے دیکھے یہ کتنے اچھے بنے ہیں کرسپی کرسپی بنے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ میرے پانچ پراتھے بنے ہیں اور اگر میری یہ ریسپی پسند آئیے تو ضرور مجھے لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ جانسا تیجئے اب تک کے لیے آر حافظ